ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل ایم اسلام نوید اور آپ سپورٹ سائنسز اور فیزیکل ایڈوکیشن آج رولز آف گیمز میں جس گیم کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پولو پولو کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ گیم کتنے پلیئر پہ مشتمل ہوتی ہے اور اس میں کون کون سے ایکویمنٹ ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ گیم کھیلی جاتی ہے سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں ان اسٹینڈر گیم آف پولو دیر آر ٹو ٹیمز آف فور پلیئرز ایچ ٹھیک ہے جی دو ٹیمیں ہوتی ہیں ہر ٹیم کے دو دو چار چار پلیئر ہوتے ہیں فار ٹوٹل آف ایٹ پلیئر آن دا فیلڈ آٹھ ونس ٹھیک ہے ایک ٹائم پہ فیلڈ میں آٹھ پلیئر موجود ہوتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں پولو ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہماری ٹیم ثابت ہوئی ہے تا ٹیم ہیز ون دا ورڈ پولو چیمپنشپ فور ٹائمز چار مرتبہ پاکستان کی ٹیم نے ورڈ پولو چیمپنشپ ون کی ہے نائیٹین ایٹی میں نائیٹین ایٹی ٹو میں نائیٹین نائیٹی فور میں انڈ ٹو تھاؤزنٹ سیونٹین میں انڈ ہیز ون ملٹیپل ادھر انٹرنیشنل ٹورنیمٹس اور بہت زیادہ ادھر جو مطلب دوسرے انٹرنیشنل ٹورنیمٹس بھی پاکستان کی ٹیم نے جیتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ انیس سو پچاس سے انیس سا ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ کومن پلیئر ہیں موسٹ فیمس پولو پلیئر انکلوڈ حنیف خان راجہ محمد علی ریٹائرڈ کرنل حمید علی ٹھیک ہے اوورال پاکستان پولو ٹیم پاکستان کی ٹیم اوورال بھی کافی زیادہ اچھی ثابت ہوئی ہے پولو کی ٹیم اور اس نے کافی ریکارڈ حاصل کی ہیں The aim of the game یعنی کہ یہ گیم کس طرح سے کھیلی جاتی ہے یا اس گیم کا مقصد کیا ہوتا ہے To score goals by hitting a small white ball between the opposing teams goal posts while sitting on your horse اس میں پلیئر اپنے گھوڑے کی اوپر بیٹھ کر اور بال کو دوسری ٹیم کی جو پول ہوتے ہیں یا جو گول ہوتا ہے اس کے اندر سے پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پوائنٹ مل جاتا ہے To win the match you have to score more goals than your opponent ہر گیم میں اسی طرح ہوتا ہے جی آپ کو اپنے 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 سے زیادہ پوائنٹ حاصل کرنے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ یہی بتا رہا ہے کہ اگر آپ کو جیتنا ہے تو آپ کو اپنے جو اپوزرٹ ٹیم ہے اس سے زیادہ گول آپ کو کرنے پڑیں گے ٹیم پلے سکس پیریئرڈز یعنی کہ ہر ٹیم جو ہے وہ چھے چھے یعنی کہ اس کے سمجھ لیں آپ اس کے ٹائم پیریئرڈز ہوتے ہیں یہ چھے بار مطلب یہ گیم سٹارٹ ٹو اینڈ کھیلی جاتی ہے اور چکرز پار گیم اسے چکرز بلائے جاتا ہے ہر گیم میں چھے پیریئرڈز ہوتے ہیں ایچ لاس سیون منٹس جو ہر ایک چکر ہے وہ سات منٹس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ تقریباً فورٹی ٹو منٹس پر مشتمل گیم ہوگی ٹھیک ہے اگر چھے چکر میں جو دونوں ٹیموں کا سکور ہے وہ برابر ہوگا سات منٹس چکر اس پلائے ٹھیک ہے تو سات منٹس چکر ہے وہ بھی کھیلا جائے گا تاکہ گیم کا فیصلہ کیا جا سکی ٹھیک ہے یہ پولو کھیلتے ہوئے دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ریڈ ٹیم ہے اور ساتھ گرین ٹیم ہے یہ بال کو ہٹ کار ہے ٹھیک ہے نا آگے اب اس کے ایکیومنٹ دیکھ لیتے ہیں دی ہورسز سب سے جو اس کا مین ایکیومنٹ ہے پولو پونیز ٹھیک ہے ان کو پولو پونیز بولتے ہیں have to be easy to move quick and able to cope under pressure ٹھیک ہے ان کو اس طرح سے trained کیا جاتا ہے پولو کے جو گھوڑے ہوتے ہیں کہ وہ easily move کر سکیں اور ادھر ادھر quickly move کر سکیں ٹھیک ہے نا ان کی training بقیادہ سے ان گھوڑوں کو کی جاتی ہے the riders have to be able to control the horse with one hand while holding the mallet in the other hand ٹھیک ہے mallet وہ stick ہوتی ہے جو کہ پولو میں use ہوتی ہے جسے بال کو hit کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ rider کو بھی اس طرح سے train کیا جاتا ہے یا rider کو اس طرح سے train ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہاتھ سے گھوڑے کو control کرے اور دوسرے ہاتھ سے جو mallet stick ہوتی ہے اس کو control کرے the game is very fast and tiring for the horses so each rider change their horse at the end of each choker ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں جی ہر جو ہے نا مطلب چوکر کے بعد جو ٹیم پلیئر ہے وہ اپنا گھوڑا تبدیل کر لیتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جیسے ہم نے پڑھا کہ چھین چوکر ہوتے ہیں تو چھین چوکر میں مطلب یہ ہے کہ وہ ہر بار اپنا گھوڑا تبدیل کرے گا ٹھیک ہے نا کیوں تبدیل کرے گا کیونکہ game بہت فاسٹ ہوتی ہے تو ان کے افیشنسی میں اور پرفارمس میں کمی آنے لگ جاتے ہیں اس وجہ سے ہر چوکر میں جو ہے وہ ہورس چینج کر لیا جاتا ہے دا میلٹ اس میں اب میلٹ ہوتا ہے دا میلٹ is a long ہینڈلیڈ سٹیک ویڈ دا وڈن ہیڈ ٹھیک ہے جی اس کا جو ہیڈ ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے that you hit the ball جس سے آپ بال کو ہٹ کرتے ہیں یہ بنا ہویا ٹھیک ہے جی یہ گریپ والی جگہ ہے and the rope loop at the top ٹھیک ہے جی یہ rope loop بنا ہوتا ہے جو آپ کے آت کے اندر ڈالتے ہیں اور جہاں سے وہ پکڑتے ہیں رائیڈرز can put round their wrist to prevent dropping it ٹھیک ہے کس وجہ سے اس کو اپنے wrist کے درمیان وہ round کرتے ہیں تاکہ ان کی سٹک جو ہے یا ان کا جو میلٹ ہے وہ گر نہ جائے they are normally made up of bamboo جی زیادہ تر bamboo بانس سے بننے ہوتے ہیں کیونکہ بانس سے ایک مضبوط اور لچکدار جو ہے وہ لکڑی اس کی بانس کی مضبوط اور لچکدار ہوتی ہے and are 1.25 میٹر long ٹھیک ہے جی اس کی جو لمبائی ہے length ہے وہ 1.25 میٹر long ہوتی ہے wrist strap to put your wrist through ٹھیک ہے یہ wrist strap بنی ہوتی ہے جس سے اندر آپ اپنی wrist ڈالتے ہیں یہ پکنے کی جگہ ہے ٹھیک ہے جی جس سے آپ اس کو tightly پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کی جو ہے نا وہ مطلب stick wooden head ہے جس سے آپ بال کو shoot کرتے ہیں ٹھیک ہے the ball اس کا اگلی equipment کیا ہے ball the ball is normally white and easily seen ٹھیک ہے white color کی ball ہوتی ہے اور آسانی سے دکھائی دینے والی ہوتی ہے it is made of wood are plastic یہ لکڑی کی بھی بنی ہوتی ہے اور کئی بار plastic کی بھی بنی ہوتی ہے it is about the size of a tennis ball ٹھیک ہے اس کا size اتنا ہوتا ہے جتنا کہ ایک عام tennis ball کا size ہوتا ہے تو آپ نے مجھے comment میں یہ بتانا ہے کہ tennis ball کا size کتنا ہوتا ہے پتا چلے کہ کس کس کو tennis ball کا size بتا ہے کہ کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس کی لمبائی ہوتی ہے ground کی وہ 275 میٹر لمبائی ہوتی ہے جو اس کی چڑائی ہوتی ہے there are two goal posts at each end of the pitch ٹھیک ہے ہر pitch کی مطلب ایک سائیڈ پہ گول ہوگا گول پوسٹ اور ایک سائیڈ پہ گول پوسٹ ہوگی گول پوسٹ کا size کتنا ہوتا ہے جی سات میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں کے سنٹر میں یعنی کے ترمیان میں ادھر اویلیبل ہوگی اور ادھر بھی اویلیبل ہوگی ٹھیک ہے تو جو ٹیم زیادہ goal کرے گی وہ win کرے گی passing the ball the players have to hit the ball with their mallet to pass it to each other the ball has to be hit hard so it is not intercepted but not too hard that it goes off the pitch ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ball کو zore سے hit کرنا ہوتا ہے پاس کرنے کے لیے مگر اتنے zore سے بھی نہیں کرنا ہوتا کہ وہ ground سے باہر چلی جائے ٹھیک ہے یعنی کہ zore سے hit کرنا ہوتا ہے تاکہ جو روکنے والا player ہے وہ ball روک نہ سکے اور ball آپ کے اگلے player تک اپنی ساتھی تک آپ پاس کریں it's just like hockey جو ہاکی میں صرف یہ ہوتا ہے جو player ہوتا ہے وہ ground میں run کر رہا ہوتا ہے اس میں جو player ہوتا ہے وہ رائیڈنگ پیر اگر گرے گا انجرد ہوگا تو اس کو کافی زیادہ چھوٹ آنے کا خطرہ ہے each player has to wear a protective helmet on their head ٹھیک ہے they wear long leather riding boots ٹھیک ہے ان کو یہ دکھایا گیا دیکھیں player نے helmet بھی پینا ہو ہے اور long leather کے جو ہے نا وہ shoes بھی wear کیا طرح کے ضروری چیزیں ہوتی ہیں ہر game میں کرکٹ میں ہوکی میں کسی بھی game میں protection سب سے زیادہ اہم ضروری ہوتا ہے کیونکہ player کو injury ہونے کا خطرے کو یہ بہت زیادہ کم کر دیتی ہے ٹھیک ہے other version there are other versions of polo played around the world but these are not not usually played in in land snow polo three player is played on snow and ice یعنی کہ یہ کچھ اور version بھی بتا رہے ہیں مگر یہ ایک version بتا رہے ہیں یہ صرف in میں یاد رکھیں ٹھیک ہے بڑوں کا خیار رکھیں چینل کو لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں اور جزاک اللہ اللہ حافظ